اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کو ہم کس طریقے سے رسپونسیبیلٹی سکھائیں گے اب اس میں ایک جو ایمپورٹن سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ بچے غلطیاں کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو ذمہ دار بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے بہت پرفیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کے لیے پوسیبل نہیں ہوتی تو آج ہم اس اینگل سے دیکھیں گے کہ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک بچہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا یا بچے کے کوئی جذبات نہیں ہوتے صرف جذبات ہمارے ہیں اور بچے کو ہمارے جذبات کے مطابق سب کام کرنے چاہیے لیکن بچہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دو ایٹیچوڈ ہو سکتے ہیں اپنی ہی تصویر کو شیشے میں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے I like this guy یا اپنے ہی آپ کو دیکھے کہہ سکتا ہے I don't like this guy آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کون سا بچہ ہوگا جو کہ responsible ہوگا یا وہ اپنے کاموں کو بہتر کر سکے گا جس کے اندر یہ ایٹیچوڈ ہوگا کہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے جب وہ دن کا آغاز کرتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانو تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں میرے اندر بہت سا پوٹینشل موجود ہے اور اس کے مطابق میں بہت سے کام کر سکتا ہوں لیکن اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ان کا جو self concept ہے وہ بہت پور ہوتا ہے یعنی آپ کو کئی دفعہ جب آپ اپنے بچے کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں سب کچھ اس کے ساتھ کر رہی ہوں یہ بچہ کیوں نہیں سیکھ رہا یہ بچہ اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ وہ اپنے آپ کو پسند نہیں کر رہا اور وہ کیوں نہیں پسند کر رہا اب آپ دیکھیں پور self concept کہاں سے آتا ہے یعنی وہ home work بھول جاتا ہے اس کو بات بات پر یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم تو کام نہیں صحیح طرح سے کرتے اس کو کئی دفعہ باقی بچے بلی کر رہے ہوتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ میں brave enough نہیں ہوں کہ میں کسی کا مقابلہ کر سکوں کہیں پہ بھی deal کر رہا ہوں اس کی کئی دفعہ arguments ہو جاتی ہیں teacher کے ساتھ یا teacher بات بات پر اس کو کچھ کہہ رہی ہے وہ اسے deal نہیں کر پاتا اس کی کوئی چیز چورا لیتا ہے یا وہ چورانے پر لگ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں اچھا ہوئی نہیں اگر میں نے کسی کے کوئی چیز اٹھا لی تو کیا فرق پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بچے جو ہوتے ہیں ultimately وہ بہت withdrawn ہو جاتے ہیں وہ لوگوں سے ملنا نہیں پسند کرتے isolation میں جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میں capable نہیں ہوں کہ میں کوئی بھی کام کر سکوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ گھر سے بھی negative جملے سن رہے ہیں اپنے بارے میں اور وہ school میں بھی negative جملے سن رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ وہ دیکھیں جس کا self concept بہت اچھا ہوگا اس کے friends بھی بہت زیادہ ہوں گے اور وہ اپنے کام بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوگا generally ایسے بچے کو school میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یا جہاں کام پڑھ رہا ہوتا ہے جس بھی ادارے میں وہاں پہ بھی اس کے لیے کوئی issue نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آسانی سے اس سارے معاملے کو نپٹا لیتا ہے یا وہ کام کر لیتا ہے تو اس سے ہمیں پتا کیا چلتا ہے کہ سب سے پہلا کام جو آج ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ responsible بنے تو ہمیں اس کو self concept اچھا دینا ہے اب یہ self concept کیسے اچھا دیا جاتا ہے اس میں balance کیسے آئے گا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو اتنا اوپر لے کر جاتے ہیں ایسی ایسی باتیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اور وہ بچے کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ وہ بچے ایک قسم کے محتاج ہو جاتے ہیں retards ہو جاتے ہیں وہ پھر کچھ بھی نہیں کر باتے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ تعریف اپنے بارے میں سنی تو اس کی clarity ہمیں ہونی چاہیے سب سے پہلا important concept کیا ہے کہ children they learn best when they feel good about themselves یعنی اگر بچہ اس کو لگتا ہے کہ yes I am capable of doing it تو وہ اچھا کرے گا بہت سی mothers کو مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کی writing اچھی نہیں ہے لیکن کیا وہ improve کر پاتا ہے کیوں نہیں کر پاتا کیونکہ وہ یہی سمجھ رہا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ خالی سمجھ نہیں رہا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا تمہاری writing نہیں اچھی بیٹا تمہاری writing نہیں اچھی بیٹا آپ کیوں نہیں کرتے بیٹا آپ کیوں نہیں پڑتے تو جب اس کو یہ بار بار message دیا جا رہا ہے کہ you are not capable of doing it تو وہ پھر کیسے کرے گا جب آپ کے اپنے بارے میں اچھا concept آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ پھر responsibility سیکھتے ہیں ہماری society میں خاص طور پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بچے کو انسان نہیں سمجھتے جیسے میں نے شروع میں کام سمجھتے ہیں صرف میں پریشان ہوں اس کو کیا پریشان نہیں ہے یہ تو کھیل رہا ہے یہ تو casual بیٹھا ہوا ہے یہ تو careless ہے اس کو تو پرواہ ہی نہیں کسی چیز کی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ام خالد جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے والد کے ساتھ اور میں نے ایک پیلے رنگ کی کمیز پہنی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتی کیا کہا سنا سنا کہ یہ بہت اچھا بہت پیارا اب آپ imagine کریں کہ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ہم تو بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کرتے ہم تو اکثر ان کا مزاک اڑاتے یعنی کسی کے گھار اگر بچے کی پیدائش ہو اور اگر آپ چلے جائیں اور اس کا بڑا بہن بھائی ہو تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ کا بہن بھائی آیا ہے ہم کہتے ہیں میں اس کو لے جاؤں گی یہ گندہ ہے اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا یعنی ہم یا اس کو انسیکیورٹی دیتے ہیں یا کمپیرزن دیتے ہیں اسی طرح ہم کسی کے گھار جاتے ہیں اور ہم جب بھی ملتے ہیں ہم اکثر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ تمہارا بچہ ایسا ہے یہ ایسا کیوں ہے اتنے ہمارے سپونٹینیس ریاکشنز ہوتے ہیں بچوں کے معاملات میں کہ مثلا یہ کالا کیوں ہے یہ پتلا کیوں ہے یہ موٹا کیوں ہے اس کی شکل امی جیسی ہے اس کی شکل اببو جیسی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے تفسرے کرنے کی ہم تو سمجھتے ہیں جیسے کوئی وال ہنگنگ لگی ہوئی اور ہم اس کے بارے میں اپنے سارے تاثرات دیکھے جا رہے ہیں جبکہ وہ اس کی پرسنیلیٹی بن رہی ہوتی ہے اور وہ کتنے امپیکٹس لیتا ہے تو اپنے موں کو بند رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایسے معاملات میں اب بچہ کیسے یہ اچھی سیلف اسٹیم بیلٹ کرتا ہے اس کے بارے میں ایک جملہ یاد رکھیں بچہ کہتا ہے یعنی اگر ہم بچے کو بار بار بتا رہے ہیں پیٹا تمہیں ایسا بننا چاہیے تمہیں ایسا ہونا چاہیے وہ وہ نہیں کرے گا اگر بچہ کا بھی دل چاہ رہا ہے کچھ کرنے کو وہ وہ بھی نہیں حاصل کر سکے گا وہ ہر چیز میں ہمیں دیکھے گا ہم کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ وہی سوچ لے کے چلے گا وہ اسی ایکسپیکٹیشن کو کسی لیول پر میچ کرنے کی کوشش کرے گا ایسا پیرنٹ ہماری کیا کیا سٹرگلز ہوتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے ویک ایریاز پر فوکسٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ کیا کیا ویک ایریاز ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ایڈکیشن آنی بھی ایڈکیشن ایکٹیونیس نہیں ہے لیزی ہیں جنگ بہت لیتے ہیں جی ریلیجن کی طرف دھیان نہیں ہے ان کا ہمیں بہت ڈیسپریشن ہوتی ہے کہ ان کے ویک ایریاز جو ہیں ان کو کور کریں پھر ہم اپنے بچوں کو ان ویک ایریاز کے بارے میں کانٹینیوسلی بتاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے کنسرنڈ ہیں ہم ان کے لیے پریشان ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بچے کی سٹریند پر بیلٹ کرنا ہے امارت جو بنانی ہوتی ہے اس کو ہم جو ان کی خصوصیات ہوتی ہیں جو ان کے اندر کالٹیز ہوتی ہیں اس پر بیلٹ کرنا ہے جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم ان کو کہاں بٹھاتے ہیں ڈرائنگ روم میں ڈرائنگ روم کیا ہوتا ہے سب سے بہترین کمرہ کیا اس کو ہم عام استعمال کرتے ہیں نہیں اتنا سجا کر اتنا اس پر پیسہ لگا کر اس کو بند رکھتے ہیں صرف مہمانوں کے لیے اگر کوئی مہمان ہمارا کہے مجھے واش روم یوز کرنا ہے تو ہم پہلے جا کے چیک کرتے ہیں کہ وہ جس واش روم میں جا رہے ہیں وہ ساف ستھرا ہو یعنی ہم ہر چیز کو اتنا بیوٹی فائی کرتے ہیں لیکن جہاں ہمارے بچے کی بات آتی ہے ہم اس کی ہر بات کو اس طرح ایکسپوز کرتے ہیں سب کے سامنے کہ یہ تو یہ بھی نہیں کرتا اس کو سمجھائیں اس کا بھائی یہ کرتا ہے اس کی بہنگ یہ کرتی ہے پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیرنٹس اتنی بلنٹلی بچے کے بارے میں جملے بول رہے ہوتے ہیں اگر من کو کہوں سنیں آپ کو پتہ اس سے بچے کو کتنا برا لگ رہا ہے کیونکہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ کہتی ہے نہیں میں ویسے تو نہیں کسی کو کہتی بس ابھی بول رہی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر میں نے اپنے بچے کے بارے میں ایک لمبی چیک لسٹ دے دی کہ یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا بچے کی ساری اموشنل انرجی یہ لگ رہی ہوتی ہے اس بات پر کہ میرے والدین میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنے بچپن میں چلے جائے نا جب کوئی آنٹی ملتی تھی اور امی کے سامنے آپ کی کوئی اچھی بات کہتی تھی تو کتنا دل دھڑکتا تھا کہ ابھی امی نے بتانا ہے کہ میں کیا غلطیاں کرتی ہوں اور ہم سکھ کا سانس لیتے تھے کہ اچھا شکر امی نے بولی کزنز آتی تھی تو کس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ ابھی مقابلے شروع ہو جائیں گے لیکن ہم وہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں سو جب ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا سنتا ہے مثلا آپ بول رہے ہیں آپ کی کیوں کر رہے ہیں کس لی کر رہے ہیں تو بچہ بتا کیا سن رہا ہے I am not competent ہم اپنی طرف سے اس کو guide کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح آپ بچے کو بول رہے ہیں میں نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہزار دفعہ بتایا تو بچہ کیا سن رہا ہے I am dumb میں اس کابل نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکو میں بے وکوف ہوں ہم سمجھ رہے ہیں میں اس کو reminder دے رہی ہوں اسی طرح آپ نے یہ coat کیوں نہیں پہنا آپ کو یہ پہننا چاہیے تھا آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا تو بچہ کیا سن رہا ہے بچہ یہ سنتا ہے کہ میں اتنا intelligent نہیں ہوں کہ میں یہ کام خود سے کر سکو اور یہ بچے کی self esteem جو ہے وہ بے کل خراب کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح اگر ہم ان کو ایسے جملے بولتے ہیں shut up خبردار آگے سے بحث کی don't argue من کرو ٹی وی ہر چیز کی ڈکٹیشن جب ہم ان کو دیتے ہیں تو بچہ کیا سمجھتا ہے کہ میں ایسے مسائل کا حل خود نہیں نکال سکتا کیا کہنا چاہیے important چیز یہ ہوتی ہے کہ صحیح بات صحیح جگہ جس کو حکمت کہتے ہیں اسی لئے حکمت کے لئے دعا بھی بہت مانگا کریں رب حبلی حکمت والحکنی بسالہین کہ اللہ تعالی مجھے حکمت عطا فرما اور سالہین کا ساتھ دے یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہوں جو پھر وہ اس حکمت کو پریکٹس کر رہے ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ سیکھوں اس بیہیویر کو سیکھوں اور اس بیہیویر کو پھر اپلائے بھی کروں بچوں کو فیل ہونے دینا ہے نون تھریٹننگ سیچویشنز میں یہ کیا ہوتا ہے مثلا کچھ کٹنگ کر رہا ہے پلیٹ اٹھا کے رکھ رہا ہے میکسیمم یوگا پانی گر جائے گا پلیٹ گر جائے گی کوئی چیز کلر کر رہا ہے کٹ رہا ہے وہ غلط کٹ جائے گی کوپی پہ لکھ رہا ہے غلط کوپی پہ لکھ دے گا اس سے کوئی اس کا آخرت کا نقصان نہیں ہو رہا اسی طرح اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس کو کرنے دیں فیل ہو جائے گا نا نہیں کر پائے گا آپ کو آکے بتائے گا تو پھر آپ اس کو طریقہ سکھائیں گی اور وہ طریقہ کیا ہوگا اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور یہاں سے آپ اپنے بچے کی جو سٹرینٹھ ہوتی ہے وہ پک کریں گے آج کا آپ کا ہونگوک یہ ہے کہ آپ نے گھر جا کر اپنے بچوں کی سٹرینٹھ لکھنی ہے ہر بچے کی یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے یہ نہیں اس کی سٹرینٹھ کیا ہے اور اسی سٹرینٹھ پہ آپ نے بیلٹ کرنا ہے اور وہی سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے اندر مچورٹی بھی آئے گی اور اس کے اندر رسپونسیبل بیہیوئیر بھی آئے گا کرٹیکل نہیں ہونا موہ میں جملہ آئے گا آپ کے دل میں آ رہا ہوگا لیکن آپ نے اپنے آپ کو بار بار کاؤنسل کرنا ہے ہم اکثر بچے کو حاضر کر دیتے ہیں کہیں پہ کہ اس کی میں کاؤنسلنگ کرا دوں بچے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر ماں کا اٹیچیو ٹھیک ہے تو بچہ خود ہی سب کچھ سمجھ جاتا ہے